پاکستان مٹنے کے لیے مارز وجود میں نہیں آیا یہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے مارز وجود میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی حفاظت کرنی اس کو مٹانے والے آپ مٹ جائیں گے بابا شفاق نے وہ زاویہ نامی کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان کی مثال حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے یہ پاکستان ایک موجزر سے مارز وجود میں آیا موجزر سے قائم ہے اور جس نے اس کی تقدیر سے کھیلنے کی کوشش کی وہ خود مٹا دیا جائے گا اس کا نام و نشان مٹ جائے گا اور آپ ماضی بھی جانتے ہیں اور مستقبل بھی آپ دیکھیں گے کہ جس نے بھی اس ملک کو دیدہ اور نادیدہ جس طرح سے بھی نقصان پہچانے کی کوشش کی وہ مٹا دیا جائے گا برباد کر دیا جائے گا اور یہ وطن یہ پاکستان یہ ملک قیامت تک مارز وجود میں رہے گا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو میزائل سسٹم دیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جو ہے وہ تمہاری طاقت تیروں سے ہے اور اس دور کے سب سے بڑے تیر جو ہیں وہ میزائل ہیں اللہ نے پاکستان کو جو میزائل سسٹم دیا ہوئے یہ میں آپ کو بتاؤں اللہ بھلا کرے ڈاکٹر قدیر کا اللہ بھلا کرے ڈاکٹر سمر مبارک اور ان لوگوں کا جنہوں نے پاکستان کو مضبوط کیا ان حالات کے اندر یہ کیوں پاکستان کے اوپر عملہ نہیں کرتے ہیں پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے اللہ کے فضل پر دنیا کا سب سے فارس سسٹم ہے اور اتنا فارس سسٹم کسی ملک کے پاس موجود نہیں ہے میزائل سسٹم جو پاکستان کے پاس موجود ہے یہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے تو صحیح ہم بڑے کٹیر اڑا کے رکھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ اپنے مضبوط بنکروں کے اندر بھی مضبوط نہیں رہیں گے انہیں پتا ہے اس بات کا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ تیر دی ہے جس کا حضور نے فرمایا تھا کہ تمہارے تیروں سے تمہاری قوت ہے تو یہ تیر اللہ نے پاکستان کو دی ہوئے ہیں ہمارے پاس غوری بھی موجود ہے ہمارے پاس جو ہے وہ حطف بھی موجود ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ موجود ہیں اور انشاءاللہ ابھی ان کو ہمارا ماضی یاد نہیں ہے ابھی یہ ہمارے مجاہدوں کی ان کہانیوں کو بھول گئے ہوئے ہیں تمہیں شوق ہے تو پورا کر لو جب تم جنگ شروع کرو گے شروع تم کریں گے پھر ختم ہماری مزید انشاءاللہ ہوگی تمہیں بھاگنے کے لئے کوئی جگہ ہی لے گئے پاکستان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس ملک کی قدر کرو اس کی مٹی کو پاکیزہ چانو اللہ تعالی جللہ شان ہو میرے وطن کی حفاظت فرمائے میرے ملک کے چپے چپے کو اپنی حفاظت اور اپنی امان میں رکھے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ ملک خیر سے رہے گا اللہ تعالی نے ہمیں مضبوط آرمی عطا فرمائی ہوئی ہے ہم ایٹمی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ جدید مزائل سسٹم موجود ہے اور سب سے بڑھ کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں حرارت جذبوں کی جو دیئے یہ کسی قوم کے پاس نہیں یہ تیروں سے یہ تلواروں سے نہیں ڈرتے یہ جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرتے یہ حضور علیہ السلام کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہیں پاکستان کی تاریخ گواہ ہے پیسٹھ کی جنگ کے اندر قوم نے جو چونڈا کے محاصفے جذرت کے اور مظاہرے کیے تھے دنیا کی تاریخ کے اندر کوئی ایسی مثال تو دکھاؤ ہے تو اللہ تعالی نے اس قوم کو وہ جذرتیں عطا فرمائی یہ سب سے بڑا تیار ہے اور جس سے وہ ڈرتے ہیں اور وہ فہاشی اوریانی بےہیائی اور مختلف ذرائع کے ساتھ ہم سے وہ جذبت چیننا چاہتے ہیں دشمن کے اس وار کو خاص طور پر سمجھے اپنی نسلوں کی حفاظت کریں نوجوانوں کو دو قومی نظریہ کا شعور دیں اور نوجوانوں کے اخلاق اور ان کے کردار کی حفاظت کریں یہ نوجوانی ہمارا حساسہ ہیں نوجوانوں میں تمہیں پکارتا ہوں اور تمہیں کہتا ہوں اس وطن کی باغ دور تم نے سنبھال لی ہے اپنی نظروں کی پاکیزگی کا خیال کرو اپنی سوچوں کو پرنور کرو اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ روشن کر لو اچھی تعلیم حاصل کرو اپنے کردار کو خوبصورت کرو کال انشاءاللہ تمہارے کندوں پر ہی اس ملک کا گو جانا ہے اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اس لئے پوری قوت کے ساتھ تیاری کرو اللہ تعالیٰ جللہ شانہود اس ملک سے نہ صرف اس ملک کے لئے حالات بہتر ہونے ہیں بلکہ اس ملک نے پورے عالم اسلام کی قیادت کرنی ہے یعنی صرف آج تو ہمیں اس ملک کے لئے کوئی لیڈر نہیں مل رہا ایک وقت آنا ہے جس کی نشاندہی کی گئی ہے اس ملک سے جو لیڈر اٹھے گا وہ صرف پاکستان کے نہیں پوری دنیا کی عالمی قیادت جو ہے وہ یہ ملک رہے گا اور انشاءاللہ حالات پیدا ہو رہے ہیں دنیا کے اوپر اگر نام رہے گا تو میرے محمد عربی کا رہے